بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے بلکہ آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو فطروں کا دور ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو معاشی تنگی کا دور ہے پریشانیوں کا دور ہے بے برکتی کا دور ہے اور آپس میں بد اخلاقی کا دور ہے نا اتفاقی کا دور ہے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آپس کے تعلقات کو بہتر بناو آپس کے تعلقات میں بہتری پیدا کرو آپس کے تعلقات کے اندر بگاڑ سے بچو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آپس کے تعلقات کے بگاڑ سے نہیں بچتا تو وہ ایسا ہے کہ یہ جو تعلقات کا آپس کے اندر بگاڑ ہے تو یہ دین کو ایسے موڑ کر رکھ دیتی ہے جیسے اس طرح کے ساتھ انسان کا سر موڑا جاتا ہے آپس کے تعلقات کی خرابی دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے اور ہمارے ہاں جب انسان مر جاتا ہے عمومی طور پر اکثر یہ دیکھنے کو آتا ہے جب ہم کسی بندے کو غسل دینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس کے ورسال وارحکین اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولی صاحب ذرا رام سے یہاں سے ذرا رام سے ہے تو بھئی اب جو اس کو یہاں اتنی تکلیف سے بچا رہے ہو زندگی کے اندر انسان اگر انسان کو اتنی تکلیف دینے سے بھی بچاتا رہے تو انسان کی یہ جو دنیا ہے یہ جنت میں تبدیل ہو جائے اور ہم کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جب تک کسی بندے کو تکلیف نہ دے لیں دل کو سکون نہیں ملتا چہن نہیں ملتا کسی کو خوش نہ خوش دیکھنا ہمارے لئے ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو خوش دیکھنا ایک بہت بری چیز بن گئی ہے جو بندہ کسی کو خوشحالی میں دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر تو حسد کرتا ہے اندر ہی اندر حسد کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپس کے تعلقات کے بگاڑ سے ہماری حفاظت فرمائے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو مطابق ہمیں زندگی کو گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے